بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آج میں دوستوں خدمت میں بڑی ٹاپ کلاس اور زبردہ سٹائب کی سات بچڑیاں لے کر آئے ہوں سات بچڑیوں کی کٹھی لاٹ ہے کٹھی ڈیمانڈ کی جائے گی اگر کوئی بائی ویر ان چیز کو ان کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو تو بائی کا کال اور ویٹس ایپ نمبر سکرین پر مجود ہے لوکیشن زلہ اٹک کے بائی کا نام ایمر زیب ہے لوکیشن زلہ اٹک کے آپ بائی سے ڈریکٹ رابطہ کر کے سودہ فینل کر سکیں گے ماشاءاللہ بڑی ہی زبردہ سٹائب ٹاپ کلاس کے اور کھیر کا مال ہے اگر اس عمر میں دوستوں لینے کا بڑا فیدہ ہوتا ہے چھوٹی ہوتی ہیں مطلب کہ ان کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے پال کر موٹا تازہ قد کاٹ ان کا بنا سکتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہم کبھی بڑی لیتے ہیں اور چھوٹے قدمے ہو اس نے کیا پھر کرنا ہوتا قد پھر مطلب پیچھلے مالک نے اتنی ان کی کیر نہیں کی ہوتی تو یہ چیز آپ کے سامنے کیونکہ اسٹیلین فریزین اور جرسیوں ان کو جتنا کھلائیں پہلے اتنا یہ پوش میں آتی ہیں اتنا یہ جلدی قد کاٹ دوستوں کرتی ہیں ٹوٹل دوستوں سات بچڑیاں اس میں کوئی اسٹیلین فریزین نسل کی ہے اور تھوڑا بہت کوئی ایک دو میں جرسی کا کراس بھی ہے زبردہ سٹائب کا جنور ہے اس میں سات مہینے والی آٹھ اور نو کچھ سات مہینے والی ہیں کچھ آٹ مہینے والی ہیں کچھ نو مہینے والی ہیں کوئی بلکل چھوٹی تو ہے نہیں ایک دو ماہ والی یا تین ماہ والی زبردہ سٹائب کا جنور ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی کر کے لے سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے یہ مال آپ کے سامنے زبردہ سٹائب کا مال ہے تو ان ساتھوں کی دوستوں ہم اکٹھی ڈیمانڈ کرتے ہیں پہلے دوستوں آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں یہ ایک 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 ساتھ کر کے دکھا رہے ہیں ٹوٹلی بھی دکھا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا دوستوں بھائیوں کو مسئلہ مسائل دو اگر دوستوں آپ نے ابھی تک بھی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ اور چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ بیل ایکنڈ کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ رہے ہیں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہی دوستوں آپ سے ایک سیلہ مانگتے ہیں یہی آپ سے میند مانگتے ہیں کہ دوستوں لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جاتا ہماری ایک حفظ لفظائی ہوتی ہے ادروائز اس سے نہ ہماری کوئی ویڈیو ویرال ہوتی ہے نہ اس سے ہمیں کوئی اضافی پیسہ ملتا ہے دوستوں یہ ہماری ایک حفظ لفظائی کی چیز ہوتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ماشاءاللہ اس کا ہواں ابھی سے لٹکا ہوا ہے آپ دیکھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نہیں دو تین ماہ کا جانور کا گب بن کا ہوتا ہے حالکہ چھوٹی ہے جو کہ یہ ایک اچھی نسل کی نشاندہی کر رہی ہے کل کوئی ایک بہت بڑا ہواں رکھنے والی گائے بنے گی دوستوں اگر میں ساتوں بچڑیوں کی ریٹ کی بات کروں ساتوں بچڑیوں جو بھائی اس چیز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہو جو بھائی لینا چاہتو بھائی کا کال اور واتس ایپ نمبر سکرین پر مجود ہے بڑی اعتماد کے ساتھ بغیر کسی فالٹ کے بغیر کسی ٹینشن پرشانی سے بغیر آپ بھائی سے خریج سکتے ہیں ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو کے این تک دیکھی گا اللہ حافظ ملتا ہوں